السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ کرونا ویرس کے سلسلے میں جو ایک مہنے سے زائد ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے جو پابندیاں آئیت کی گئی ہیں اس کا احتمام الحمدللہ سبھی لوگ کر رہے ہیں اور میں قاہش کروں گا کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ لوگ جس طرح جمعہ وغیرہ کو ترک کر کے زہر کی نماز آپ لوگ گھر ہی میں ادا کر رہے ہیں اسی طریقے سے رمضان المبارک میں تراؤی وغیرہ کے بھی احتمام کے لیے گھر ہی میں ادا کیجئے بلکہ میں آپ حضرات سے غزارش کروں گا کہ رمضان المبارک کے تراؤی کے لیے کسی حافظ کو جمع کر کے چھتوں پر حجوم کو نہ جمع کیجئے بلکہ جتنے افراد ہیں گھر کے ہی وہی گھر ہی میں ادا کیجئے اس کو بھی کیونکہ یہ سنت ہے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لحاظ رکھتے ہوئے اس کا شوشل ڈسٹنٹنگ کا جو پابندی آیت کی گئی ہے اس کا بھی لحاظ رکھئے اور بازاروں میں زیادہ گھومیے پھر یہ مت اگر اتنا ہی آپ کو ضروری ہے تو مارکس لگا کر ضرورت کی طور پر آپ باہر جائیں اور پھر آتے ہی فوری اپنے ہاتھ وغیرہ سابن وغیرہ سے اچھے واش کر لیں اور بالکل یعنی یہ صرف تدارک آپ کو احتیاط ہی کا تدارک دیا جاتا ہے اس مرز کے لیے جہاں تک ہو سکے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی نوافل کے نوافل کا اور قرآن پاک کا احتمام کرتے ہوئے تراوی کو گھر میں ہی ادا کرنے کی کوشش کریں آپ حضرات سے میری پھر درخواست ہے کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنے گھروں ہی کی حد تک محفوظ رہیں تاکہ یہ مرز کو بڑھنے سے روکنے میں آپ بھی حق دار بنیں اسے